محمد شہبہ شریف لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد پاکستان قابل احترام میاں محمد شہبہ شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصرفیات سے وقت نکال کر ہمیں عزت افضائی کی کوئی زب دے نہ جمال دے مجھے بس تو اتنا کمال دے مجھے زب دے نہ جمال دے مجھے بس تو اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری دحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلا ملے مجھے مال وزر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رسکے خلال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو قریم ہے ہمیں مشکلوں سے نکال دے معزز خواتین و حضرات گوادر کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ساحلی شہروں میں کیا جاتا ہے اپنے خاص محل وقوع کی وجہ سے گوادر دنیا کی سب سے بڑی بہری تجارتی راستے پر واقع دنیا کی جدید ترین بندرگاہ بننے کے باعث دنیا بڑی کی نظروں کا مرکز ہے اور آنے والے دنوں میں بنالا قوامی تجارتی وہ معاشر سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے ایک ایسی حقیقت جس کی اہمیت کو دنیا کسی طرح جڑلا نہ سکے گی جب پاکستان کی ترقی وہ کشالی اور استقام کی زمانت ہوگی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلیب آپ سب کو دکھانا چاہوں گی جو بلوڑستان کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہائلائٹڈ ہے پلیز گوادر ایک شہر بے مصاب جو ہے روشن مستقبل کی نبی بلوڑستان کا ایک اہم سالی شہر جسے سینڈرل ایشیا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے یہ عزیم الشان شہر اپنے محلے وقوع اور قدرتی جغرافیہ وجود کے باعث ہمیشہ سے مرکزیں نگاہ رہا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دلچسپی اور وزیر اعلیٰ بلوڑستان میر عبدالقدوس پرزنجوں کی قیادت میں حکومت بلوڑستان قوادر کی ترقی اور عوامی پلاہ کے لیے پرعظم ہے وفاقی حکومت کے تعاون سے پسیمہ خوزدار شہرہ تربت پنجگور شہرہ آواران سے نار اور آواران سے جھل جھاؤ سنگے بنیاد قوادر سیف شیطی منصوبہ قوادر بندرگا کی ڈریجنگ سی پیک منصوبوں پر عمل درامت ایکسپو سینٹر کے قیام ایک اشاریہ دو این جی ڈی تی سیلینیشن پرانٹ کا قیام اور قوادر کو ٹیکس پری زون قرار دینے جیسے اہم منصوبوں پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وضی ریاضنطہ قوادر کے ماہی لیو سے خطا اور ان کے لیے بوٹ انجن اور مالی معاملت کا اعلان لیو قوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تامی قوادر کی تامیر ترقی ان سر سٹکچر کی بہتری اور عوامی فلاہوں بہبود کے مثالی منصوبہ جاتی بدولت آج قوادر ایک نئی اٹھان دکھا رہا ہے گھرے لوس اور سنتی سارپین کی بچھلی کی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں بلا تاتفل بچھلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایران سے اضافی 100 میکا وارٹ بچھلی کی فراہمی کا معاہدہ ایران سرحد سے گوادر تک 128 کلومیٹر طویل ٹانسمیشن لائن ایران سرحد سے گوادر تک 128 کلومیٹر طویل ٹانسمیشن لائن سہتیامہ کی فراہمی کیلئے تیرہ کروڑ پی کی لاغت سے گورنمنٹ میر عبدالغفور کلومتی پیچنگ ہسپتال کی نئی عمارت کا کام تیزی سے جاری پچاس پیٹس پر مشتمل جیلیہ ہسپتال کی اتظامی جمہداری انڈس ہسپتال پرسٹ کو منتقل سو پیٹس پر مشتمل پاک چانہ پرنشپ ہسپتال سامیر کے آخری مراہی میں ہے عوام کو سیرو تفریح اور بچوں کو کھیل کی سہولیات پراہم کرنے کے لیے چودہ اکر بسی اوری ذرقبہ پر مشتمل پہلے سینٹرل پارک کی تعمیر پدیزر پارک اور بیچ موڈل پارک کا قیام سٹیٹ آف دی آرٹ خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیم کا قیام نیر واس مکس بزنجو سو باس سٹیڈیم کی تعمیر انہوں اور تردینوں آرائش کی گئی ہے گوادر ماسٹر پلان نے شہراؤں کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے شہر کے اندر رابطہ سڑکیں اور بیرونے شہر داخلی اور خارجی شہراؤں ہیں مکمل تعمیر ہو چکی ہیں اب تک تین سو اسی کلومیٹر تبیر شبیس سے زائد سڑکیں تعمیر کی جا چکی ہیں ماہوز دوست منصوبے کے تحت سیڈیج کے پانی کو پیٹ کر کے قابل کاش بنانے کے لیے نو کروڑ روپے کی لاغت سے تقریباً ساڑھے چار لاکھ گیلن کپیسٹی کا حامل سیڈیج سکریٹ پر پلانٹ لگایا گیا پانی نعمت ہے اور زندگی بھی لیکن ساحل سمندر کے ساتھ واقعہ ہونے کی وجہ سے گوادر کو ہمیشہ پانی کے بہران کا سامنا رہا ہے گوادر نے ساپ پانی کی پرامی کے لیے 11,744 ملین روپے سے زائد کی لاغت سے اور مارا میں بسمول ڈین کی تعمیر ڈین کے کمانڈ ایڈیا میں 20 وارٹر کورسز کی تعمیر جس کی بدولت 6,650 اکر ذریعی ارازی سیراب ہونے کے ساتھ گرد و نواہ کے ذہاتوں کو پینے کا ساپ پانی میسر آئے گا مقامی آبادی کی آپ نوشی اور آپ پاشی کی ضروریات کے پیشے نظر 300 ملین روپے کی لاغت سے گوادر شہزنک سٹورج ڈین کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے جاری ہے گوادر ڈیولمنٹ اتھارٹی نے شہر کو 158 کلومیٹر تمیر پائپلائن کے ذریعے دو نئے تعمیر شدہ ڈیم سے منشلک کیا جبکہ اندروں نے شہر 141 کلومیٹر پائپلائن بچھائی گئی اور 10 ملین گیلن سے زیادہ کپیسٹی کے حامل انڈرگراؤنڈ ووٹر سٹورج ٹینکس بھی تعمیر کیے گئے وزیراعظم پاکستان کی ذاتی دلچسپی اور وزیراعظم بلوچستان کی ہدایات کی روشنی میں شہریوں کو بلا تاتل پانی کی پراہمی کے اس منصوبے کو کم ترین متن میں پایا تکمیل تک پہنچایا گیا جس سے لوگوں کے شہروں پر خوشیاں قابل دید ہیں ماہی گیری کے تحفظ اور ترقی کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کے تحت دو نئی جیکیز کا قیام نئے ماسٹر پلائن کے تحت اور ٹاؤن کی بہالی مرمت اور تردینوں آرائش اور قدیمی ثقافتی ورثہ کے تحفظ اور بہالی کے لیے خصوصی اقتمادیں اٹھائے جا رہے ہیں وزیدعالہ بلوچستان کی جانت سے گوادر کو سپیشل ایکنومک ڈسٹک کا درجہ دینے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ وفا کی حکومت کی منظوری جل متوقع ہے جس سے تجارت، سیاحت، ریل سٹیٹ اور گولڈنگ کے شعبوں کو فروغ دلے گا ہمارا عزب ہے کہ گوادر میں سرمایہ کاری کے مواقعوں کو مستحکم کرتے ہوئے عوامی فلا اور تعمیر و ترقی کے لیے سمام تر اہم اقتماد اٹھائے جائیں کیونکہ گوادر کی ترقی نہ صرف دلوچستان اور پاکستان بلکہ سمتے میں اقتصادی، سماجی اور معاشی ترقی کا سنویمی